دو ہزار آٹھ کے انتخابات کے نتیجے میں جنرل مشرف کا لائے ہوا نظام ختم ہوا تو اس وقت کے صوبہ سرحد اور آج کے خیبر پختون خواہ میں ایم اے میں اختدار سے رخصت ہوئی اور صوبائی راج سنگاسن پر این پی کے امیر حیدر ہوتی براجمان ہوئے یہ وہ وقت تھا جب بادی سواد تحریک طالبان پاکستان کے قبضہ میں تھی اور صوبے میں عمومی حالات بھی بہت خراب تھے ایسے میں پیپس پارٹی نے مرکز اور این پی نے صوبے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کو اونرشپ فراہم کی تو طالبان ان دونوں جماعتوں سے شدید ناراض ہو گئے اور ان کی ناراضگی خاص طور پر مالکن ڈوین خصوصاً سواد میں این پی کی زیلی قیادت اور ورکرز طالبان کے نشانے پر آ گئے اور آئے روز کھیتوں سے ان کی لاشیں ملنا شروع ہو گئی سواد ہی میں این پی کے ایم پی اے وقار خان کے گھر گس کر طالبان نے ان کے بھائی کے تین بچوں کو ایک ایک کر کے ہلاک کیا اور اس سے پہلے انتہائی ظالمانہ انداز میں ان سے پوچھا بھی کہ ان کا سب سے پیارا بیٹا کون ہے پھر ایک اور ایم پی اے عالم زیب کو خودکش حملہ میں ہلاک کیا گیا جس کے بعد ڈاکٹر شمشیر دہشتگردی کا نشانہ بنے اس دوران طالبان نے اپنا دارہ وسی کر کے بونیر میں زیلی صدر فتح خان کو نشانہ برایا پھر تیمرگرہ میں مرکزی سیکریٹری اطلاعات زہد خان پر ان کے جلسے میں حملے کی کوشش ہوئی جس میں وہ تو بچ گئے مگر ستر کارکن ہلاک اور بھائی شدید زخمی ہوئے اس سے پہلے دیر میں ان کے گھر کو تباہ کر کے بیس کارکن بھی ہلاک کیے گئے پھر صوبائی سیکریٹری اطلاعات میاں افتخار پر بپی میں حملہ ہوا جس میں ان کے بیٹے اور کئی دیگر لوگ جام بھاق ہو گئے جبکہ اگلے مہینوں میں بنوں میں زیلی صدر اسرائیل خان اور ٹانگ کے زیلی صدر گل خان بھٹی کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا اب یہ ان پی قیادت میں دہشتگردوں کا سب سے بڑا نشان بنے ہیں سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور جن پر ہونے والا حملہ جان لیوہ ثابت ہوا جبکہ ان کے بڑے بھائی غلام حمد بلور چند لمحوں کے فرق سے جائے وقوا سے چلے جانے کے باعث محفوظ رہے بشیر بلور پر اس سے پہلے بھی کئی حملے ہوئے مگر ان کی قسمت میں اپنی خواہش کے مطابق شہادت کی گھڑی لکھی تھی